بجٹ سے پہلے عوام کو مہنگائی کا توفہ مہکمہ خوراک آٹے کی قیمت مستحقم رکھنے کا فارمولا تیہ کرنے میں ناکام فلور ملز نے اوپن مارکٹ میں گندم کے ریٹ کے مطابق آٹے کی قیمتیں مقرر کر دی لہور میں آٹھا چھے روپے اور جنوبی بنجاب میں تین روپے فی کلو مہنگا کر دیا گیا اوپن مارکٹ میں گندم سولہ سو ستر روپے فی منفروخت مہکمہ خوراک اور فلور ملز کی مشترکہ بیٹھک بھی عوام کو ریلیف نہ دے سکی مہنگائی سرکار دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل آٹے کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ تنور مالکان کا بھی روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کا اندیا سادہ روٹی چار روپے تک مہنگی ہونے کا خدشہ میدے کی بوری میں آٹھ سو روپے تک کا اضافہ آٹا اور میدہ مہنگا ملات روٹی اور نان کی قیمت میں اضافہ کریں گے تنور مالک کرونا سے بچنا ہے تو طرز زندگی کو بدلنا ہوگا سماجی طور پر طریقوں میں تبدیلی لاکر کرونا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے لوگ گھروں سے پہاڑ نکلتے ہوئے موں اور ناک کو ڈھامپے ماسک پہن کر بچوں اور والدین کو موزی وبا سے محفوظ رکھیں وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کا بیان برویلر تیشدہ نرکوں سے مہنگا فیروغ سبائی وزیر میاسلم اقبال کا اظہار برہمی برویلر ٹریڈرز نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی مہنگائی مافیا کو کسی صورت عمام کا استحصال نہیں کرنے دیں گے سبائی وزیر تجارت بیاسلم اقبال سے پولٹری اسوسییشن کے وفت کی ملاقات پیداواری لاغت بڑھنے سے مرگی کی پیداوار کم ہوئی چیرمن پولٹری اسوسییشن، ٹریڈرز، مارکٹ کے نمائندوں اور سرکاری افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل کمیٹی قیمتوں کے حوالے سے سفارشات پیش کرے گی موسیقی